نمسکار سپر فاسٹ 36 گھر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلی خبروں کی کریں گے شروعات سب سے پہلے بڑی خبر کی کریں گے بات بڑی خبر کہاں سے امریکہ پور سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ خبر ہے یفتی کا شب رکھ کر دو یوک فرار ہو گئے کیسے لائے تھے شب لاش کو سائیکل پر رکھ کر یہ دو یوک لے کے آئے تھے اور پوری گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے نظر آ رہا ہے کہ کیسے لاش کو سائیکل پر لائے گیا اور کیسے وہاں رکھ کر یہ لوگ فرار ہو گئے لاش ملنے سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے پولس موقع پر پہنچی ہے اور جانچ کر رہے ہیں یہ پورا معاملہ ہے اور یہ سی سی ٹی وی فوٹج آپ کے ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ لال گھیرے میں یوک نظر آ رہے ہیں دو لوگ ہیں جو لاش کو سائیکل پر رکھ کر لاتے ہیں اس کے بعد وہاں اس ڈیڈ باڈی کو وہاں رکھتے ہیں باقاعدہ لیٹ آتے ہیں اور پھر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں کون ہیں یہ دو یوک لاش کس کی ہے ان کا کیا سمبند ہے کیوں یہاں پر رکھا کئی سارے سوال ہیں جن کے بارے میں پولس تختیش کرنے میں جھٹی ڈیڈ بھائی ڈیڈ بھائی کیمرے میں کہے دو چکی تھی مہلا کلاس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے پوری پولیس پہنچی ہے اور پولیس جو ہے دونوں آپ کو چند گھنٹوں میں گریپتار کر لی ہے تو دیکھ سکتے ہیں دونوں آپ کو جو ہیں یہاں پر ہیں جنہوں نے سائیکل پر وہ سلاسکور یہاں پر لا کے چھوڑا تھا اور بے قائدہ دونوں آپ کو کیونکہ پولیس نے گریپتار کر لیا ہے دونوں آر اوپی جو ہیں ابھی پولیس کی ڈیڈی میں ہیں سر سر تھوڑا سے بتائیں کیسے کیسے پکڑے کیسے پکڑے کہاں برتے ابھی سکتے ہیں کیمرہ سے شک ہوا ہے ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے جانچ کر کے اس کے پاس فردہ ڈیڈلز بھولیں گے آپ کو یہ اپنا تیج میڈیکل کے پاس جو پوسٹ آفیس کے پاس ایک ڈیڈ باری ملی ہے بول کے ڈیڈ باری ملی ہے بس ابھی ہم لوگ سب پہنچ گئے ہیں فردہ ڈیڈلز آپ کو بتائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں جو آر اوپی ہیں اس کو پولیس پکڑ لی ہے اور بہتی جس طرح سے دن دہاڑے لاس کو یہاں پر رکھ کے چھوڑ کے چلے گئے تھے اس سے چھیتر میں سنسنی فیل گئی ہے حالانکہ جو پولیس ہے اور دونوں آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا ہے سربان مہانت نیوز ایٹین چھتیس گھر امبی کا پور تو دونوں آر اوپی گرفتار کیے جا چکے ہیں پولیس نے دونوں کو پکڑ لیا ہے کچھ گھنٹوں کے بھی تر ان کو پکڑ بھی لیا گیا پولیس کو خبر ملی تھی جس کے بعد پولیس نے جب چانچ کی تو سی سی ٹی وی فٹیج بھی سامنے آیا جس میں یہ دو یوک کے نظر آ رہے ہیں اور کیسے یہ سائیکل پر لاش رکھ کر لاتے ہیں یہ لڑکی کی لاش ہے جس کو یہ لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر میڈیکل کی دکان کے پاس شٹر کے بار یہ لاش کو رکھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں حالانکہ پولیس کو خبر ملی پولیس نے ترانت اس معاملے میں کاربائی کرتے ہوئے ان کی پہچان کی اور دو یوکوں کو ابھی گرفتار کیا گیا ہے پولیس پردھر ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کرنے کی بات کہہ رہی ہے اس معاملے میں ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شرون سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانکاری لیتے ہیں کہ اس معاملے میں ابھی تک پولیس کے پاس کیا انفرمیشن آئی ہے شرون آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو یوک ہیں کون کیا ان کا تعلق ہے کیا انہوں نے ہرتیہ کیے یوکتی کی کیوں یہ شرون لے کر آئے تھے کیا جانکاری پولیس کی طرف سے اس معاملے کو لے کر آئی ہے ابھی تک دیکھیں ابھی تک تو پولیس جانٹ میں جھوٹی ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو یوک سی سی ٹی بی میں دکھ رہے تھے اور جو مہیلہ کو سائیکل پر لٹا کر لے کر آئے تھے اور لٹا کر یہاں سے فرار ہو گئے تھے تو وہ دونوں آر اوپیوں کو پولیس گرسٹار کر لی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دونوں یوک اس مہیلہ کو سائیکل میں بٹھا آکے دین دہاڑے وہاں پر لے کر آئے تھے کتوالی تھانا چھتر کا یہ پورا معاملہ ہے وہ اسٹینٹ کے پاس سال مارکٹ ہے وہاں پر انہوں دین دہاڑے کتنی دور سے آخر کار یہ سو کو لے کر آئے اور آخر میں وجہ کیا ہے آخر ہتیاں کیسے ہوئی یہ ساری پہلوں کو پولیس ابھی جانٹ کر رہی ہے لیکن جو بھی پوری جو مدد ملی ہے وہ سی سی ٹی وی پوٹیج کے آدھار پر ملی ہے سی سی ٹی وی پوٹیج میں دونوں سخت لٹھائی دے رہے تھے کس طرح وہ سائیکل مٹھا کلا ہے لٹھا ہے لیکن اس سی سی ٹی وی پوٹیج کا آدھار پر جو کتوالی پولیس سے وہ چند گھنٹوں میں دونوں آروپیوں کو پکڑ لی ہے اور دونوں سے پوچھتا مہلہ سے کیا تعلق ہے کیوں یہ لاش لے کر آئے یہاں کیوں چھوڑ کر چلے گئے کیا ہے اس پوری کہانی کا سچ بہت شکریہ آپ کا اس جوانکاری کے لیے بڑھتے ہیں آگے رائیپور اپہرن کانٹ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے صدارت اپہرن کانٹ میں یہ خلاصہ ہوا ہے رائیپور پولیس نے بتایا ہے کہ اپہرن کے بعد ایک کروڑ روپے کی فیروتی کی مانگ کی گئی تھی ایک کروڑ روپے فیروتی کی روپے مانگے گئے تھے کوردھا کے دشرنگ پور سے صدارت کو اگوا کیا گیا تھا اور اس کے پیچھے انکت مشرا اور راج تومر نے یہ پوری سازش رچی تھی اتر پردیش اور مدھی پردیش سے بھی کٹنے پرس کو بلائیا کیا صدارت کے اپہرن میں کل پانچ لوگ شامل تھے یہ بھی جانکاری آئی ہے چوٹ کے رشان کو لے کر الگ الگ بیان دیے جا رہے ہیں پیڑت اور آروپیوں کے الگ الگ بیان سامنے آئے ہم لوگوں نے دو لوگوں کو اس میں ارسٹ کر لیا ہے اور جو گھٹنا میں پریوکت گاڑی تھی وہ بھی ریکوور کر لیا ہے اور ابھی دونوں جو نیپ ہوا تھا وہ اور جو آروپی ان کے تھوڑے بیانوں میں کونٹرادکشن ہے تو جو بچے ہوئے آروپی ہیں وہ جب ارسٹ ہو جائیں گے تو اسے چیزیں اور زیادہ کلیر ہو جائے گی لیکن چوٹ کے نیپنگ کی گھٹنا ہوئی تھی اور یہ دونوں لڑکے اس میں انوال تھے ہم لوگوں نے ان کو ارسٹ کر کے ابھی پولیس ریمان پہ لیا ہوا ہے آگے کی بوستاز کرنے کے لیے اور باقی آروپیوں کے لیے ہماری ٹیم ابھی بھی یو پی اور گوالیر میں کیم کی ہوئی ہے تین آروپی اور ہے اس میں ابھی ٹوٹل گھٹنا میں پانچ لوگ تھے اس میں سے تین جو ہے کیڈنیپنگ میں سامل تھے ایک لڑکا ڈرائیویں کر رہا تھا اور انکیت میں سرا پلاننگ میں سامل وجہ تو فیروتی ہی تھی فیروتی مانگنا ہی تھا کیونکہ انکیت جو ہے اس کے فادر کو اچھے سے جانتا ہے حالی میں اس کے فادر نے جو ہے ایک ہوسٹل بھی بنوایا ہے اور اس کے گھر بھی پچھلے پات سال سے اس کا آنا جانا تھا تو اس کو امید تھی کہ اس کو کٹنیپ کریں گے تو کچھ پیسہ ہم لوگوں کو مر جائے یوگل ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ ہے اسے خبر پر لائپ جڑے ہوئے ہیں انہیں کے پاس جلتے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں یوگل پولیس نے اس معاملے کا خلاصہ کر دیا دو آروپی گرفتار ہو گئے تین فرار بھی بتایا جا رہی ہیں لیکن بہت ساری باتیں ہیں کیسے یہ باہر سے کٹنیپرز کو بلوایا گیا اس کے لیے پلاننگ کیا کی گئی اس کے بارے میں کیا جانکاری اور ساتھی ساتھ پولیس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو پیڑت پکچھ ہے اور جو آروپی ہیں دونوں کے بیان جو ہیں وہ میل نہیں کھا رہے ہیں کچھ اور کہا نہیں ہو سکتے یہ کیا دیکھیں پونیت ابھی پھلال جو کھلاسہ ہوا ہے اس میں معاملہ یہی آیا ہے کہ سدھار پندرہ مہینہ پہلے لگ بھگ جو انکیت تھا میسرا اس کے سامنے بولا تھا کہ وہ چونکہ جو سدھار تھا پیڑت تھا وہ بائیک کا شوقین تھا تو بولا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے کوئی کیڑنیپ کر لیتا اور اب میرے بائیک بھی مل جاتی کیڑنیپروں کے ساتھ میں مل جاتا اور یہ بات انکیت میسرا کو دیماغ میں گھر کر گئی تھی چونکہ انکیت میسرا اس کے پریوار کا سدھار سی بھی رہا ہے گھر میں پانچ سال کی رائے سے رہا تو اس نے انکیت میسرا نے الگ ہو کر کے کیڑنیپنگ کی پلاننگ بنائی اور ایٹی کے ادھکاری بن کر کے کچھ لوگ اس کے دکان پر گئے اسے مار پیٹ کی گئی پہرنٹ کیا لیکن انکیت پورے اس جو ماسٹر مائن تھا وہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے سوچنا دے رہا تھا کیڑنیپروں کو کہ پولیس نے ناکے بندی کر دی اور جب کیڑنیپنگ کی گھٹنا ہوئی پولیس بل وہاں پر پہنچا تو خود انکیت میسرا وہاں پر تھا راست دومر اس کا پرمک سیوگی رہا ہے جو اس کا ڈرائیبر تھا اور یہ الگ الگ جگہوں سے کیڑنیپروں کو بلائے گیا تھا پھلال پیروتی ایک کروڑ کی پیروتی کی مانگ اس نے کی تھی اور بقائدہ جو سیدھار تھا وہ بھی سیوگ کر رہا تھا گاڑی میں پولیس کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اس لیے وہ سیوگ کر رہا ہے اب لیکن جو چوٹ کو لے کر کے ابھی بھی الگ الگ جو کنٹرڈیکشن ہے وہ ہے بیروتہ بہاس بیان ہے وہ آ رہے ہیں پولیس فیلال ان تین پھرار آروپیوں کی تلاز کر رہی ہے اس کے بعد پورے اور بھی ماملے کا کھلاسہ ہو سکے گا کہ آخر پہرن کی وجہ کیا رہی ہے کتنے کی پھروتی ایک کروڑ کی تو مانگی ہی گئی تھی ساتھی ساتھ اس میں اور کوئی ساجیس تو نہیں ہے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے ابھی پھل حال جو سیدھار تھا اسے ایک پیڑیت کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اب جب تین آروپی ان ہے پنیت جب ان کی گریبتاری ہوگی تو سبھی کے جو الگ الگ سے بیان لیے جائیں گے اس کے بعد ہی اور بھی اس کے جو راج ہے کھولے گا لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک کروڑ کی پھروتی کی مانگی گئی تھی اور جو چوٹ کے اس کے نسان آئے ہیں اس کو لے کر کے جو آروپی ہیں اور جو پیڑیت ہیں ان کے بیان بھی مل نہیں کھا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے رائیپور میں بھرشٹا چار کی بارات نکالی گئی راجدھانی میں بی جو پی کی طرف سے یہ پردرشن کیا گیا بھرشٹا چار کی بارات کا اور بھرشٹا چار کے خلاف بی جو پی نے یہ پردرشن کیا جس میں یوہا موٹشا کے کارے کرتا اور پتادکاری شامل تھے کانگریس کے نیتاؤں کے مکھوٹے انہوں نے لگائے اور پردرشن کیا جائز تم چوک سے یہ بارات نکالی گئی تصویر دکھائیں دوزار تئیس میں بی جو پی کا بڑا پردرشن آپ دیکھ لیجئے بھرشٹا چار کا بارات یہاں سے نکال رہا ہے بڑی سنگیہ میں بھارتی جنتہ یوہ موٹشے کے کاری کرتا ہے پدادکاری ہے وہ شامل ہے اور جس طرح سے یہاں پر سرکار کو گھیرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے کانگریس نیتاؤں کے مکھوٹے لگا کر پردرشن کیا جا رہا ہے اور دولہ ہے وہ بقاعدہ کھوڑے پر سوار ہے اور یہ بڑا پردرشن اس لیے ہے بھرشٹا چار کے معاملے میں سرکار کو گھیرنے کی جو کوشش ہے جو پریاز ہے وہ پی جے پی کر رہی ہے اس طرح کا پردرشن ہے یہ پورا بھرشٹا چاروں کے لیے ان کی بارات نکالی جاری ہے دو ازار کروڑ کا شراب گھوٹال ہے دیوار جی بوٹل لائے یہاں پر بینڈ آیا اور بڑا اسی دھن پر یہاں پر نکلے ہوئے ایک بڑا پردرشن نے کیا جا رہا ہے کمرہ پرسند سوشل کے ساتھ نگر نکم میں سمسیاں کو لے کر بی جے پی نے دھرنا دیا اور نگر نکم مکھیالے پر کارکارتاؤں نے مٹکا پھول ویرو دھجت آیا پردرشن کے دوران کارکارتاؤں نے نکم کے گیٹ کو بھی توڑ دیا اور پولیس کے ساتھ کارکارتاؤں کی جھڑب بھی دیکھنے کو ملی ادھر ویرو دھجت پردرشن تو کوردھا میں بھی ہوا بیجے پی نے یہاں پر بھی پردرشن کیا سکری ندی میں پریابت پانی نہیں ہونے پر بیجے پی نے ندی میں ہی کاغذ کی نام چلائی اور ویرو دھجت پردرشن کیا بیجے پی نے کہا کہ ندی میں بوٹنگ کے نام پر کروڑوں روپے خرچ ہو گئے تھے لیکن ندی میں پانی ہی نہیں ہے اس کو لے کر بیجے پی نے منتری محمد اکبر اور نگر پالی کا دھیاکشپا بھرشتہ چار کے آروپے گئے یہاں دیکھنے پر کسی بھی پرکار کا کوئی پانی نہیں ہے کسی بھی پرکار کا کوئی شاندری کرن نہیں ہے کوئی نا ووٹنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے جس پرکار سے لوگوں کو سپنا دکھانے کا کام کیا گیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں اور یہ بھرشتہ چاری سرکار کے پول کو اجاگر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ عام جنتہ دیکھے اور یہ سرکار جو لوگوں کو بیقوب بنانے کا کام کر رہا ہے اس کو جانے اس لیے ہم سب لوگوں نے یہاں پرتیق سوروپ ایک ناو بھی یہاں لائے ہیں اور کاغج کا بھی ناو بنا کر کے یہاں بہانے کے لیے لائے تھے ناو تیراکی کرنے کے لیے باروں ماسی چلنے والی ندی ہے یہ کئی لاکھوں کروڑوں روپیہ جنتہ کی برباد کر کے ڈی ایم اے پھنڈ اور نرے گا کے پھنڈ سے کئی کروڑوں روپیہ یہاں پر اپنے ٹھیکے داروں سے کام کروا کے پورا بھرشتہ چاری کیا ہے بھوپیش بکھیل آج اپنے ایک دنی پرواز پر کونڈا گام زلے کے بھیڑما گاؤں پہنچے اور انہوں نے دو سو تیرہ کروڑ روپیہ کے پانچ سو ستائیس وکاس کاریوں کا لوکارپن بھومی پوچن کیا اس میں ایک سٹھ کروڑ تیرہاسی لاخر کی لاغت کے چار سو پیتالیس وکاس کاریوں کا لوکارپن کیا گیا ایک سو ایک کیاون کروڑ سے ادھیک کی لاغت کے بیاسی نیرواں کاریوں کا بھومی پوچن کیا گیا بھارم کیا گیا ہری چھنڈی دکھا کر مکہ منتری کے دوارہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس لیے خوشی تب ہوگی جب بے روزگار یوبکوں کے ہاتھ میں روزگار ہوگا مکہ منتری نے بیڑماں کاؤں میں پانچ سو پندرہ یوباؤں کو نیوکتی پترسوں پہ خاص بہت یہ رہی کہ ان میں چھیالیس ایسے یوبا بھی ہیں جنہیں بے روزگاری بھتہ مل رہا تھا دوستو تیرہ کروڑ کے نیرمان کاریوں کے بھومی پوچن ناوکارپن کاری سمپن ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ون ادھکار پٹے بھی دیگوڑی کے لیے بھی پٹے دیئے شہری چھترے میں جو نیواز کر رہے ہیں کونڈا گاہوں میں ان کو بھی جو ون بھومی میں جو بسے تھے ان کو بھی موندھکار پٹہ دیا گیا اور آج پانچ سو ادھک بچوں کو آہ روزگار اپلافت کر آیا گیا دیکھیں ہم لوگ تو لگاتار لگے ہیں نیشنل ہائیوے ہے اور راشتری راج مہار ہونے کارانے سے بھارت سرکار ہی نیرمان بھی کراتی ہے نیرمان جیسی بھی تیہ کرتی ہے ٹینڈر بھی ہوئی کرتی ہے ہم لوگ پریاست لگاتار لگا ہوا ہے دباؤ بناک رکھیں گئی بھرگڑکری ساب سے بھی ملاقات ہوئی اور ہم نے کہا کہ ہماری بستر کہ یہ مکھے دوار ہے یادی یہ کیس کال گھاٹی بند ہو جائے تو پورا بستر سے سمپرٹ ٹوٹ جاتا ہے نیتی ہم نے کوشی سے ان کو موقع کہاں ملے گئے تھے ہم بستر کے لوگ نقصر ہی سمجھتے تھے بھارتی جانتا پارٹی کے لوگ جیل میں ٹوچتے تھے گولی مارتے تھے انٹاونٹر کرتے تھے آج تو اشتری نہیں ہے جو جیل میں بند تھے اس کو شڑائے دوہزار اٹھارہ چناؤں سے پہلے بی جی پی کانگریس سے دولہے کے بارے میں سوال کرتی تھی لیکن اب بی جی پی اپنا دولہ تائے نہیں کر پا رہی اس معاملے پر سی ایم بھوپیش بکھیل نے نشانہ سادہ اور کہا کہ یہ سوال اب بی جی پی کی نیتاؤں سے ہی کرنا چاہیے کیونکہ پندرہ سال تک راجو کے مکہ منتری رہے رمن سنگھ کو پارٹی نے بلکل پیچھے دھگیل دیا ہے کیونکہ بی جی پی میں ابھی تک ایکسپریمنٹ چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی سی ایم نے رمن سنگھ پرطانس کا سا اور کہا کہ رمن سنگھ کمانڈوں کی گھیلے سے باہر نہیں نکل پا رہے بھائی وہ کارکرتہ سے دور ہو گئے پبلک سے دور ہو گئے لیکن کمانڈوں گھیرہ اور بڑھتے گیا ہے بھوٹ پور ہونے کے بعد بھی ورطمان مکہ منتری سے زیادہ سرک چاہے گئے کیونکہ وہ تہہ نہیں کر پا رہے ہیں پندرہ سال کے مکہ منتری کو بلکل پیچھے تکیل کے رکھ دیا گیا اور سامنے کون آئے گا وہ دو دو بار بدل چکے ہیں تو پہلی وشنو دیر سایک بدل دیئے پھر ارون ساو جی آگے دھرم لار کو سیکھی تھے اس کو پدھن دیئے نرائن چندیل جی آگے تو ابھی ایکسپریمنٹ چلی رہا ہے دیکھیں آج جس پرکار سے جنتہ میں کانگریس کو لے کر اکروس ہے جس پرکار سے چھتیرگڑ کی جنتہ کا بھروسہ بھوپیز بگیل کی سرکار سے اٹھا ہے لوگوں میں اکروس ہے لوگوں میں نراجگی ہے اس حتاسہ میں اس پرکار سے بات کر رہے ہیں پارٹی کا چہرہ کون ہوگا یا پارٹی کی پارلیمنٹی پارٹی تائے کر سکتی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ پوری طاقت سے بھارتی جنتہ پارٹی کا جھنڈا اور کمل کا نسان لے کر میدان میں جھوٹ گیا ہے بات بلرامپور کی رامانو جگنچ میں تیز آندھی اور توفان کی وجہ سے یہاں پر بارش بھی ہوئے اور خوب تباہی اس نے مچائی تیز آندھی توفان اور بارش کا منظر ایسا کہ لوگ اپنی تھما یہ تیز آندھی توفان تو کتنا نقصان کر گیا کئی دکان مکان گمٹیاں تیز آندھی کی وجہ سے کشرتی گرست ہو گئی سالک پر بکھر گئی گمٹیاں کئی دکانوں کے شیٹ ہوا میں تاش کے پتے کی طرح اوڑ گئے شہر کے کئی علاقوں میں درجونوں پیڑ کی رہے ہیں ایک بڑا پیڑ گرنے سے اس کی چپیٹ میں آیا ایک مکان بھی کشرتی گرست ہو گیا الگراہت کی بات رہی کہ آندھی توفان میں کسی طرح کی اچانک ہوا آئی پانی آئی ہم لوگ جان بچا کے مشکل سے بھاگے گمٹی پورا سڑک میں اڑکے آگئے پورا دکان سب کی برباد ہو گئی پورا دیکھئے پورا دکان سکان سب برباد ہو گیا سب کیے ہم لوگ مشکل سے جان بچا کے بھاگے ہوئے ہیں کبھی بھی نہیں آیا تھا ایسا تکان باریس اتنا بھیانک باریس اور ہوا تکان چلا کہ آج تک اتنا تکان کبھی تک کبھی بھی نہیں چلا تھا اور سارے راستے کے اگل بگل میں جو گمٹی ہو گیرا دکان تھا سارے کے سارے کبڑ کر کے راستہ میں آ گیا ہے ہمارے آج اگل بگل پورا کے پورا دکان راستے میں آ گیا ہے اور آئے اب دیکھتے ہیں پچیس سیکنڈ میں خبریں تک سمپرک ابھیان کا آئیوچن بی جو پی گارے کرتاؤں کو ریچارج کرنے کے لیے تیز جون کو رائے پورا آئیں گے جی پی نٹھا پارٹی کے مہا جن سمپرک ابھیان کو دیں گے دہار بلاسپور میں جن سبھا کرنے بی جو پی کا نوکھا ویرود پردرشن ندی میں کاغس کی ناف چلا کر جتایا ویرود نگر پالکہ دھیاکش پر لگایا بھشتہ چارکار موگیلی کلیکٹر نے آگاہ بھی چناؤں کو لے کر راجنے تک دلوں کے ساتھ کے چرچہ کہا دیرہ جون کو ہوگی ایوی ایم کی پرسٹ لیول جانچ دلوں کے پرتی ندھیوں سے موجود رہنے کی اپیر بی جو پی نتاؤں کے بستر دورے پر سی ایم بھوپیش بکھیل کا تنز بولے چناؤ آتے ہی بی جو پی کے سیاست اور دورے ہوئے ایکچیو کرنا چک چناؤ جیسا ہوگا ہاں بی جو پی کے سوشل انجینئرنگ پر مکھے پنٹری بکھیل کا تنز کہا جو بھی لوگ بی جے پی میں گئے وہ کسی پارٹی میں تھے نقصان ہمیں نہیں بلکہ بی جے پی کو چناؤں دے ہوگا جگدلپور کے نگرنار پلانچ میں بھوو اس تھاپیتوں کو جلد ملے گی نوکری جگدلپور پہنچے راج ملائیو کی ادھیاکش کرنڈ میں نائک کا بڑا بیان کا کوٹ پر ان کو رکتورہ بھروس ہے اندر اسی گرفتار ہوا ایکر ویبھاک کرمچاری آروپی حرشت ساہو پر 37 لاکھ کے غبن کاروں پرزی چک کے ذریع رشتہ داروں کی خاتے میں جمع کراتا سا پیسا اندر کے روتری پولیچ اکنے کالیج میں بنے گا سٹرونگ روم راج چناؤ آئیو نیلیا پیسلا کلیکچر اور اسپی نے کالیج کا کیا نیرکشن اور ایک بڑے خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں مریض سے ڈاکٹر نے دشکرم کیا جوانجگی چاپا سے بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں آروپی ڈاکٹر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے علاج کرانے آئی مہیلہ مریض سے دشکرم کی واردات کو انجام دیا کلینک میں ڈاکٹر نے مہیلہ سے اس گھنونی واردات کو انجام دیا آئر ویدھک ڈاکٹر ہے یہ بھار تیدو کے شف شریواز اس نے گرفتار کر لیا گیا مریض کو جان سے مارنے کی اس میں دھمکی تک دی تھی پامگر تھانک شیطر کا یہ معاملہ ہے اور اسی کے ساتھ سپر فاسٹ 36 گڑھ کے اس بولیٹن میں فی الحال اتنا ہی خبروں کا سلسلہ جاری ہے مجھے دیجئے جاسب نمسکار